میں موجود ہوں رحیم عباد اور نومل کے درمیانی پل کے اوپر میرے پشت پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ درائی ہنزہ اس وقت تھاٹھے مار رہا ہے میں موجود ہوں رحیم عباد اور نومل کے درمیانی پل کے اوپر میرے پشت پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ درائی ہنزہ اس وقت تھاٹھے مار رہا ہے گزشتہ تین سے چار روز سے بہت زیادہ گرمی ہے اور گلیشرز مستقلن پکلے جا رہے ہیں شام کے ٹائم پر پانی کی مقدار میں اضافہ ہو جاتا ہے اور یہاں تک یہ پل کے جو اوپر والے سرہ ہیں اس کو بھی ٹچ کر رہا ہے بہت زیادہ مقدار میں پانی آ رہا ہے ایسے میں جو لوگ یہاں سفر کرتے ہیں ان کو بھی تھوڑی احتیاط کرنی چاہیے خصوصا وہ لوگ جو پانیوں میں اترتے ہیں ان کو احتیاط کرنی چاہیے کیونکہ پانی کا بہت زیادہ ہے جو لوگ ڈاؤن سے آتے ہیں پنجاب سے یا دوسری علاقوں سے جو صحیح آتے ہیں ان کو چاہیے کی جو دریا کے کنارے کا اگر کوئی تیرنا چاہتا تو ان کو تھوڑا احتیاط کرنی چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ پانی کے بہاؤ میں بہت زیادہ اضافہ ہو چکا ہے اور اس سے کٹاؤ بھی اور یہ ایروجن بھی ہو رہا ہے اور یہ مہینے جو دو مہینے ہوتے ہیں جولائی اور اگست جولائی اور اگست گلگت پستان کے اندر گرم موسم ہوتا ہے اور اس گرمی کے نتیجے میں زیادہ زیادہ برگ پکل رہا ہوتا ہے اور ڈاؤن ایریاز کے اندر پانی کی سپلائی ممکن ہو جاتی ہے جیسے پاکستان میں پنجاب میں سندھ میں جو کاشتکار ہوتے ہیں ان کے لیے رحمت ہے لیکن ان علاقوں میں کسی حد تک زحمت بھی ہوتا ہے بعض اوقات جب پانی کے بہاؤ نالو میں زیادہ ہو جاتا ہے تو وہ نالو کا پانی ایروجن کرتا ہے لینڈ سلائٹز ہوتی ہیں اس کے نتیجے میں پھر سڑکے ڈسٹراب ہو جاتی ہیں بہرحال جو گلیچرز کے پکلا ہوئے وہ جاری ہے گرمی اپنے اروج پر ہے گلگت پلستان کے اندر جولائی اور آغست کا مہینہ بہت زیادہ گرم مہینہ ہوتا ہے اور دریاؤ میں نالو میں اور پھر دریاؤ میں پانی بڑھ جاتا ہے اضافہ ہوتا ہے بس ایک ہی گزارش ہے جو سیہ پاکستان کے مختلف علاقوں سے آتے ہیں ان کو چاہیے کہ جو پانی کے پاس جائیں لازمی جائیں لیکن پانی کے اندر گس کے تیرے مت احتیاط کریں کیونکہ یہاں کے مقاملوں کو بھی چاہیے کہ تھوڑا احتیاط کریں کیونکہ اس سے نقصان ہو سکتا ہے کسی بھی طرح کا اور یہ پانی کے بہاو بہت زیادہ ہے کوشش یہ کرنی چاہے کہ پانی کو انجوائے کریں لیکن پانی کے اندر گسے نہ پانی کے اندر تیرنے کی کوشش نہ کریں سپٹمبر کا مہینہ جب آتا ہے تو پانی اس خابل ہو جاتا کہ پانی کے اندر تیرہ جائے لیکن جولائی اور اگس کا جو مہینہ ہوتا ہے اس میں تیرہ نہیں جاتا پانی گدلہ بھی ہوتا ہے اور یہ گلیشرز پگل کر گلیشر کا پانی نیچے آتا ہے سامنے وادی ہے بہت خوبصورت وادی ہے یہاں سے اوپر نلتر کا ریزورٹ موجود ہے اسی راستے سے نلتر کا راستہ ہے اور ہمارے ساتھ الٹے ہاتھ پہ رحیم آباد ہے اور رحیم آباد ایک تاریخی گاؤں ہیں اسی طرح سے نومل بھی ایک تاریخی گاؤں ہیں یہی راستہ جاتا ہے نلتر کے لیے اور نلتر میں لوگ سیاہ بڑی زیادہ میں جاتے ہیں اس سال نلتر کا جو راستہ ہے وہ بھی زیادہ ڈسٹرپڈ ہے بارشیوں کے بعد سے لینڈ سلائڈ ہوا اور سڑکیں کافی حد تک متاثر ہو چکی ہیں جو سیاہ اگر نلتر جانا چاہتے ہیں ان کو فور بائی فور ویلر استعمال کرنے چاہیے جیپوں کو دریہ سے جانا چاہیے باقی گاڑیاں یہاں پارک ہونی چاہیے اور اس سے ایک فائدہ یہ ہوگا کہ کم از کم جو بھی کارے لے کر آتے ہیں ان کو پرابلم نہ ہو سفر کے اندر وہ اپنی کارے جو ہیں ادھر پارک کر لیں بڑی گاڑیاں جیپیں نلتر جا سکتی ہیں نلتر میں بہترین ریزورٹ سے وہ انجوائی کر سکتے ہیں یہ اس دریا کے کنارے پہ بھی ابھی آجتہ آنے والے دنوں میں ریزورٹ بنیں گے ان ریزورٹ پر بھی انجوائیمنٹ ہو سکتی ہے تو میری تمام جو سیاہ ہے ان سے گزارش ہوگی کہ لازمی جائیں اس طرف آئے انجوائی کریں لیکن پانیوں کے اندر جانے سے بریز کریں